نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے وائرس جو کرونا سے زیادہ خطرناک ہے کولم نگار ہے بلال غوری اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubhar.org naisubah.org جب بھی کوئی آفت یا مسیبت ناصل ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ عذاب ہے یا پھر کسی انسانی غلطی کا فطری نتیجہ کرونا کی وبا سے متعلق خبریں پھیلنا شروع ہوئیں تو اس کا تدارک کرنے کے بجائے یہ بحث شروع ہو گئی کہ حرام جانور کھانے کی وجہ سے یہ بیماری قہر کی صورت مسلط کی گئی ہے یا پھر دیگر وبائی امراض کی طرح در آئی ہے عالمی سازشوں پر گہری نظر رکھنے والے بعض باخبر افراد نے یہ تہل کا خیص انکشاف بھی کیا کہ کرونا وائرس امریکہ کی حیاتیادی ٹیکنالوجی کا شہکار ہے اور اسے چین کو اقتصادی میدان میں شکست دینے کے لیے متعارف کروایا گیا میں جب ستاروں اور سیاروں کا علم رکھنے والے ان ماہرین کو اس طرح کی بحث میں اور لچتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ عذاب اگر واقعی انسانوں کو سزا دینے کے لیے نازل ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بہت سی اقسام ہوں گی جیسے کہ وبائی امراض، سمندری طوفان، زلزلے، حادثات اور اس طرح کی دیگر آفات مگر ان عذابوں میں جہالت بدتری نظاب ہے جو برسہ برس سے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا انفرادی اور اجتماعی سطح پر جس طرز عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جگت بازی کے ذریعے کرونا کو ہسا ہسا کر موت کے گھارٹ اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں سرکاری سطح پر یہ مہم بہت زور و شور سے چلائی جا رہی ہے کہ گرم پانی پیئیں یا پھر گرم پانی سے نہائیں تو کرونا ختم ہو جائے گا ایک دن گورنر پنجاب چودری سرور سے منصوب یہ بیان نظر سے گزرا کہ گرم پانی پییں گے تو میدے میں موجود کرونا وائرس مر جائے گا تو دوسرے روز کپتان نے فرمایا کہ جو ہی گرمیاں شروع ہوں گی حدد بڑے گی تو کرونا اپنی موت آپ مر جائے گا لہور کے ایک پوش علاقے میں لگے بل بورڈز کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس گرم آب و ہوا میں پروان نہیں چڑھ سکتا ایک عرب ملک سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جنہوں نے اپنا تعرف ماہر امراض قلب کے طور پر کروایا نے دعویٰ کیا کہ بال سکھانے والے ڈرائر کے ذریعے اپنی ناک میں گرم ہوا ڈالے تو کرونا وائرس مر جاتا ہے اسی طرح عوامی سطح پر حکیم طبیب اور خطیب ہی نہیں عام افراد بھی ثواب دارین کی غرص سے بے شمار نسخے بتا رہے ہیں لہسن پیاز اور ادرک سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے استعمال سے کرونا سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تاجب تو تب ہوتا ہے جب بھلے چنگے پڑے لکھے لوگ ان عجیب و غریب مشوروں کو سنجیدگی سے لے لیتے ہیں موجودہ حالات میں ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن معلومات کا سب سے مستند سریعہ ہے اور ویو ایچ او کی ویب سائٹ پر افواہوں کو جانچنے کے لیے میٹس بستر کے نام سے ایک الگ سیکشن قائم کیا گیا ہے یہاں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عالمی ماہرین کے مطابق کرونا ہر طرح کے محول میں پرورش پا سکتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سرد ممالک جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں اس کے پھیلنے کا کوئی امکان نہیں یا پھر وہ گرم مرتوب ممالک جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے وہاں کرونا سرائیت نہیں کر سکتا تو یہ محس خوش فہمی اور مغالطہ ہے اگر گرم پانی پینے سے کرونا نہ ہوتا تو پھر چین میں وبا ہی کیوں پھیلتی جہاں نیم گرم پانی پینے کا روجان بہت عام ہے ماہرین بتاتے ہیں کہ انسانی جسم کا اندرونی درجہ حرارت 36.5 یا 37 ڈگری رہتا ہے اگر آپ گرم پانی سے نائیں گے تو کچھ دیر کے لیے آپ کا جسم گرم ہوگا مگر آپ کا جسم جلد ہی نئے محول کے مطابق اپنا اندرونی درجہ حرارت ایڈجز کر لے گا اگر اس بات میں کوئی صداقت ہوتی تو پھر ہمارے ہمسائے ملک ایران میں تباہی کیوں پھیلتی جہاں کم و بیش اتنی ہی گرمی پڑتی ہے جتنی پاکستان میں اسی طرح WHO کی ویب سائٹ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ادرک کے بے شمار طبی فوائد ہو سکتے ہیں مگر کرونا سے بچاؤ سے مطالق دعوے بے بنیاد ہیں واش روم میں جو ڈرائر لگا ہوتا ہے وہ ہو یا پھر بال سکھانے والا ڈرائر ان کے ذریعے کرونا کے جراسیم نہیں مرتے ہاتھ ملانے سے مطالق احتیاط پر مبنی طرز عمل کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور طبی نسخوں کے ساتھ ترہ ترہ کی افوائیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں پہلے یہ افوائیں پھیلائی گئی کہ فلا پہنچی ہوئی ہستی کو خواب میں بالوں کے ذریعے کرونا سے بچاؤ کا علاج بتایا گیا ہے پھر اس سے ملتی جلتی بے شمار باتیں وارٹس ایپ گروپس کے ذریعے پھیلائی جانے لگی ان اخل کے اندھوں کو اتنی سی بات سمجھنے ہی آتی کہ اسباب کے بجائے محض ٹونے ٹوٹکے کے ذریعے کسی آفت مسیبت یا بابا سے بچاؤ ممکن ہوتا تو مقدس مقامات کو کیوں بن کیا جاتا مسجدیں کیا کلیسہ مندر مسجدیں کیا کلیسہ مندر سنگاگ جماعت خانے دفاتر جامعات لازے سب ویران پڑھیں اسی طرح کسی نے یہ بے پر کی اڑائی کے رات بارہ بچے کے بعد پاک فوج کے مخصوص ہیلیکافٹرز کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے سپریے کریں گے اس لئے چند روز کے لئے کپڑے سخانے کی غرص سے چھت پر نہ ڈالیں اور بارہ بجے کے بعد گھر سے باہر نہ نکلیں بس پھر کیا تھا یہ میں سے سوچے سمجھے بغیر وارٹس اپ گروپس کا اور سوشل میڈیا پر شیئر ہونے لگا اس طرح کی لغو بے بنیاد بے ہودہ اور غیر حقیقی باتوں کو آنن فانن شیئر ہوتے دیکھ کر خیال آتا ہے کہ کرونا وائرس کتنا ہی مولک کیوں نہ ہو مگر جھوٹ اور جہالت کے وائرس سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکنا کرونا وائرس کا عذاب تو چند دن یا ہفتوں نہیں تو مہینوں میں سائنسی تحقیق کی بدولت ٹل جائے گا لیکن جو ہی جہالت کے مراکز پھر سے آباد ہوں گے یہ باتیں تم تراغ کے ساتھ لوٹ آئیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے